پاکستان اسلام علیکم ایویرون پبلک ریکشن شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ علینا تاریخ پاکستانی کو تو کافی امید تھی کہ انڈیا جو ہے وہ انگلینڈ کو شکست دے دے گا لیکن اصلا نہیں ہوا اب یہ میچ فکس تھا یا انڈیا نے خود ہی ایفرٹ نہیں کی آپ اپنی رائے کا اظہار دیجئے نیچے دیئے کمیٹ میں اور میں یہاں کی پبلک سے پوچھتی ہوں ان کا ریکشن اسلام علیکم آپ کا نام چناور حسین ہوا نہیں کیا آپ کی جو انڈیا ٹیم ہے وہ انگلینڈ سے جیتے گی لیکن ایف سا ہوا نہیں مجھے تو کچھ اس میں گر بر لگ رہا ہے کہ یہ فکسنگ میں آئی تھا ہمیں تو لگتے کہ یہ میچ جیسے فکس تھا انڈیا کی پرفارمنس بھی کچھ ایسی لگ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کے یہ میچ ہا رہے ہیں تو یہ فکس ٹا آئی تھی اچھا مومن پاکستانی کو تو کافی امید تھی کہ انڈیا انگلینڈ کے خلاف جیتے گا ضرور لیکن اب ان امیدوں پہ تو پانی پھر گیا تو کیا اپینین آپ کی امید تو تھی کہ انگلینڈ کے جو ایفن کرے گا لیکن انڈیا ٹیم تھی ان کے وہ سپورٹ نظر نہیں آئی وہ گیم نظر نہیں آئی جس طرح وہ پورے اس میں ٹورنیمنٹ میں کرتے ہی آئے ہیں اور کافی داگا جو ہے انہ نے ڈیس ہارڈ کیا اور فائنلی ویسے بھی کرتے ہیں وہ ڈیس ہارڈ تو وہ چیز نظر نہیں آئی جو بکایا میکچوں میں ان کے نظر آ رہی تھی پاکستان نے لوز کیا تھا انڈیا کو باہر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ انڈیا نے اس لیے بھاری ہو کے پاکستان جو ہے وہ پاہر ہو جائے میکس میں جب انہوں نے سٹار میکس کیا انگلینڈ نے بہت اچھے فوم کی ابھی کھیر رہے تھے اچانک بیس ہروں کے بعد میکس تبدیل ہوتے نظر آیا اور انہوں نے کچھ شورٹ سکیچ ہونا شروع کر دیا اور کچھ میں تبیل ہوتے ہو جائے نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیاں ٹیم جانبوچ کی ہاریں گے انگلینڈ نے کھیلا ہیتنا اچھا انگلینڈ بھی اچھا کھیلی ہے لیکن وہ جانبوچ کر ایسے ہارے ہیں انڈیا کے ٹاپ بیٹسمن ہے جو وہ پہلے داس اور میں صرف انتیس رنز بنا رہے ہیں یہ ناممکن ہے وہ داس اور میں دیڑھ سو بناتے ہیں ان کی فائٹ نظر ہی نہیں آئی فائٹ نظر نہیں آئی اور وہ اپنی باس بیٹسمن ایوریج پوری کرتے رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس پوری ہو جائے اور میچ آر جائیں نو ڈاؤٹ انگلینڈ جو ہے ان کا ہوم گراونڈ ہے ان کی ہوم بیکٹس ہیں تو پکائے میچوں کے تروں اس میں وہ تھوڑا اچھا کھیلی یہ دکھانے کے لیے کھیلی یہ نو ڈاؤٹ یہ تو وہ خود بہتر زیادہ پتا سکتے ہیں لیکن انڈیا اس طرح نہیں کھیلی جس طرح وہ پکائے میچوں میں کہہ رہی تھی اچھلی انگلینڈ کی پرفارمنس اچھی تھی لیکن اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ بہت بیسٹ پرفارم کرتے ہیں لیکن اس میچ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی سٹرگل نہیں کی کوئی بھی میچ کو جیتنے کے لیے ذرا بھی کوشش نہیں کی سو دیٹس وی ایو میچ انہوں نے جان بوجھ کے ہارا ہے ہنی آئی کل ہنی بلکل میں یہی لگتا ہے کیونکہ فیلڈنگ میں کافی جو میسٹریک کارے تھے بہلے کافی میچ جو ہیں وہ انڈیا نے جیتے ہیں ان میں اچھی فیلڈنگ انہوں نے کیا جب بیٹنگ کی باری آئی ہے تو اس وقت بھی انہوں نے مطلب ہے پہلے بیس آور تاکچھا کھیلے ہیں بیس آور کے بعد انہوں نے وہ باد نہیں مطلب کے اپنی ساری ہے پر چھوٹ ہاں جی اس نے انہوں نے مطلب کے چھوڑ دیے مطلب کے کل کے مائچ میں آپ کو بلکل من کی پر فورمسس نظر نہیں ہے ہاں جی بل پر وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹیم آگیا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹیم ہمارے سار کھیلے احمد دونی جو ہے وہ بیسی کے لیے کپٹن ہے اور ویسے بھی ان کی تنی بڑی ننگز نہیں ہوتی کہ وہ بڑی اٹس کرے لیکن جہاں پر ان کو ضرورت تھی بڑی اٹس کرنے کی وہاں پر انہوں نے نہیں کی دار کے کھیلے نو ڈاوٹ کہ وہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ مجھے جی آئے کے بعد پر شرور میں کھلیں اس کے لیے نے مجھے رن ڈیٹ اچھا کرے کے کہلے اپنا بھی رن ڈیٹ نے کری ہے اور میں بے مہنش لوس کرے گے دونی بہت اچھا کرکیٹر ہے اور وہ ہمیشہ بہت اچھا پلے کرتے ہیں لیکن شیروع میں ہمیں لگا تھا کہ میں جب انہوں نے جانے والا ہے وہ اچھا پر فارم کرے ہیں لیکن جو مطلب پر فورممنس انہوں نے دی ان سے تو یہی لگا کہ وہ بلکل بھی اس میچ کو جیتنے کے بلکل بھی حق میں نہیں تھے اور انہیں جان بوجھ کے مطلب پرفارمنس ایسی دی کہ وہ بلکل ہی مطلب جیسے وہ ویکم میچز میں وہ سکور کرتے اس کے نصبے تو انہیں نے بہت کم سکور کیا انڈیان کے لئے کیا میسج ہے نو ڈاوٹ انڈیان ٹیم جو ہے وہ ایک اچھی پلئر ہے اچھی پلئر ہیں ان میں جس طرح وہ کھیلتے ہیں ان کو کھیلنا چاہیے تھا لیکن سپورٹ ہم کرتے ہیں کرکٹ کو بیٹسمن کو وہ اچھی پلکٹ کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں دکھاتے ہیں ہمیں گیم لیکن انڈیا نے جو ہے وہ جو ہے بلکل دل ازاری کیا کہ اگر کسی اور ٹیم کے ساتھ بھی کھیلتے تو اس طرح نہ کھیلتے جس طرح انہیں نے انگلینڈ کے ساتھ کھیلا تو کافی جو ہے وہ بیڈ لکھ جو ہے ہماری ہے کہ ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا اور ہماری امید ہے پورا نہیں اترے انڈیا کے لیے بیسی یہ ہے کہ ہم پہلے میں سے انڈیا کو سپورٹ کرتے آہ رہے اور انڈیا نے ہمارے ساتھ اچھا نے کیا اور اگر انڈیا کسی اور ملک کے ساتھ بھی کھیلے گا نیکس مائے تو ہمھی تب ہی ان کی سپورٹ کریں گی انڈین کے لیے یہی میسیج ہے تو ہم تو پہلے بھی انہیں اچھے عظاہر کے ساتھ کرتے ہیں زہاکی ویسے بھی ہوں اب ہیں چاہتے ہیں ہیں انہوں یہی کہیں گے کہ اگر انہوں نے یہ اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ جاتی گیا انہوں نے ہمیں جی ساتے تھے پر انہوں نے جیتا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ اگر وہ کسی اور ملک کے ساتھ کنٹے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہم انہیں تھیل سے انہیں کریں گے اور انشاءاللہ پر انہوں نے یہ جو میچ ہار کر اچھا نہیں کیا ہم ہمیشہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ ہی ہوگا تھا کہ انڈیا بیس پر فارم کرے گا جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کا سیمی فائنل ہوگا لیکن انہوں نے ہمیں بہت ڈیس ہارڈ کیا ہمارے بہت ساری اسپیکٹیشن کی جو انہوں نے بلکل اس پر پانی پھیر دیا انڈیا نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولی گئے تاکہ جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں اس کا آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے آج کے شو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام تو کافی ڈسپوائنٹ ہے کہ انڈیا نے جان بھوچ کے اپنی پرفارمنس نہیں دکھائی لیکن پھر بھی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ انڈیا کو پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں اور نیکس ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمارے سے سیمی فائنل کھیلیں اپنا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ